اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ قرآن میں رشاد فرماتا ہے سور نسا پارہ نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کوئی انسان میرے نبی پر ایمان لائے مجھے ایک مانے اور میرے نبی کو آخری نبی مانے اور پھر اس کی بات پر عمل نہ کرے اور اس کی بات کو پسند نہ کرے تو ویسے انسان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا اِقْمِنُ حَتَّىٰ يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا عَجِدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِنْ مَا قَزَيْدْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جو کوئی اگر جو ہے میرے نبی کی بات کو نہ مانے میرے نبی کی بات کو پسند نہ کرے جو ایمان والا ہو جو قیامت پر ایمان رکھتا ہو جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور وہ شخص میرے نبی کی بات کا انکار کرے تو ویسے انسان کو اللہ خود فرماتا ہے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں میرے بھائیوں بزرگ وغوستوں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ایک طرف فلسطین میں اسرائیل کے فوج بے انتہا ظلم کر رہی ہے ماسوم فلسطینیوں پر غازہ کے ماسوم غیور مسلمان بچوں کے اوپر بے انتہا ظلم کر رہی ہے شفاہ ہسپیٹل پر اندھا دھون فائرنگ ہو رہی ہے مزائلیں وہاں پر گرائے جا رہی ہے تباہ و بربادی کا جو ہے وہاں اتنا عالم ہو چکا ہے کہ وہاں پر پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے وہاں پر پانی تک جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے کھانا تک نہیں دیا جا رہا ہے وہ ماسوموں کا تو بشاروں کا یہ حال ہو گیا کہ سہری میں اگر کچھ مل گیا تو افطار میں ان کو کچھ نہیں ملتا اور اگر افطار میں کچھ مل گیا تو سہری میں ان کو کچھ نہیں ملتا یعنی کہ ظلم کی داستہ وہاں سے جو ہے لکھی جا رہی ہے لکھ چکی ہے اور ہمارے مسلم ممالی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں ہمارے مسلم جو بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں بڑے وعدے کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موں کو جو ہے سل کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جو ہے فلسطین کے حق میں جو ہے آگے آنا نہیں چاہ رہا صرف اپنے ملکوں میں اپنے گدھیوں پر بیٹھ کر تفسرے کرتے رہتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے صرف اے سی ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر یہ بیٹھ کر جو ہے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں تجربات کرتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسا روکنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اتنا سا یہ جو اسرائیل جو ملک ہے اصل تو فلسطین ہے جو اس کے قبضے میں ہے وہ اتنا سا ہے اطراف میں تقریباً تمام مسلم ممالک ہے باوجود اس کے جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا وہاں پر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے فوجی ابھی دو دن پہلے جو ہے ایک آرٹیکل آیا تھا وہاں اس میں میں نے پڑھا تھا کہ وہاں کے فوج وہاں کے جو اسرائیل کے جو فوج ہے ان کی جانب سے جو فلسطین کے جو معصوم مسلمان ہیں ان کی بچیوں کی اجتماعی اسمت ریزی کی جا رہی ہے شہر کے سامنے بیوی کی اجتماعی اسمت ریزی ہو رہی ہے بچوں کے سامنے بیٹی کے سامنے اور دامات کے سامنے ماں کی اجتماعی اسمت ریزی ہو رہی ہے میرے بھائیوں بزرگ و عرصتوں یہ چیز جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو شرم آتی ہے آنکھوں سے آنسو زارو قطع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا دل جو ہے درد سے جو ہے درد سے دل ہمارا بھر آتا ہے لیکن وہی دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حکومت سعودیہ کی جانب سے اس طریقے کے بار بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو دنیا کو جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ریسلنگ وہاں پر وہ کرا رہے ہیں فلم سٹی کے جو ہے بڑے بڑے فلم سٹاروں کو وہاں پر جو ہے بلا کر نچایا جا رہا ہے فلم ہال جو ہے وہاں پر بنا دیا گیا ہے ہر برے کام جو ہے آج سعودی میں ہو رہے ہیں جس سعودی کو ہمشان سے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں سے اسلام پھیلا تھا دنیا میں سارے دنیا میں اسلام پھیلا تھا بے شک آج بھی ہم یہ بات مانتے ہیں لیکن آج جب ہم سعودی کے بارے بات کرتے ہیں عرب ممالک کے بارے بات کرتے ہیں تو ساری انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکتیں آج عرب ممالک کر رہا ہے ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں کی ایک خاتون ہے سعودی عرب کی ایک خاتون ہے وہ میس ورڈ میں حصہ لے رہے ہیں میس ورڈ 2024 میں میس ورڈ میں وہ حصہ لے رہے ہیں اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نیم برہانہ کپڑوں میں کلمہ کا جو جھنڈا ہے جس کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہے وہ اپنے نیشنل فلیک کو لے کر کھڑے ہیں نیم برہانہ حالت میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ سعودی کو پرموٹ کریے یا دبائی کو پرموٹ کریے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ نے جو کلمہ کی بے حرمتی کی ہے اس پر بھی جو ہے کچھ مسلم جو ہے مسلم ممالک کے لوگ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے کیونکہ جو ہے سعودی عرب سے شاید ان کو کچھ اچھی خاصی فنڈنگ آ رہی ہوگی اسی کو جو ہے دیکھ کر وہ اپنے موں کو سل کر بیٹھے ہوئے ہیں کلمے کی کھلے عام بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہاں کے علماء اللہ ما شاء اللہ وہاں کے علماءوں کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا صرف حکمرانوں کی غلامی کرنے میں وہاں کے علماء مصروف رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یا تو جیل بھیج دیا جائے گا یا پھر حرمین سے ہم کو ہمارا ٹرانسفر کر دیا جائے گا یا پھر ہم کو نکال دیا جائے گا ہماری خدمات کو ختم کر دیا جائے گا اس ڈر میں اس اپنے لالچ میں اپنی کرسی کو بچانے کی چکر میں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر پردہ پوشی کرتے رہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیتیں تو پھر جو آج سعودی کے عرب کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں تو پھر یہ بتائیے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم کو شرم آتی ہے کہ جو ایک عورت جو سعودی کی جن کو کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ پردے کی حالت میں رہا کرتی تھی ہماری بہن بیٹیاں جن کے چہرے کو چہرہ تو دور کی بات آنکھیں تک نہیں دکھتی تھی آج وہ نیم برہانہ حالت میں کلمہ طیبہ جھنڈا لے کر جو ہے یہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سعودی کو اپنے ملک کو پرموٹ کر رہی ہیں میرے بھائیوں بزرگوستوں یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں اور جو لوگ جو حکومت میں رہ کر ان ساری چیزوں کو بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ان کو جو ہے ان کو وارننگ دی جائے اور اگر وہ پھر بھی نہ ست رہے تو ان کو جو ہے ملک سے باہر کیا جائے کیونکہ ایسے حرکتیں کرنے سے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے اور اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے جتنی باتیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سنن ساتھ عمل کے میدان مستقامت عطا فرمائے اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام ریس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی سیون ایچ نیو